موسیقی اسلام علیکم ایمرا نیوز کے ڈسٹرکٹ بلٹن میں میں ہوں اتیہ جلال نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم حبروں پر شہر قائد میں عید قربان پر مویشی منڈی سے جانوروں کی گلی محلوں میں آمد کا سلسلہ جاری نورت ناظمباد بلوگ ایل کی رہائشی شیخ بلڈرز کے سی ای او یاسی شیخ کے خوبصورت بطوانہ بیلوں نے دیکھنے والوں کا دل محل لیا قداور خوبصورت بیلوں کے علاوہ آٹھ بچڑوں کے ساتھ بائیس بکرے آٹھ دمبے دیکھنے والوں کا تانتہ بندہ ہوا ہے مزید تفصیلات کے لیے جانتے ہیں خاور علی کی اس رپورٹ ایسے قربان پر مویشی منڈی سے جانوروں کی گلی محلوں میں آمد نورت ناظمباد بلوگ ایل کے رہائشی شیخ بلڈرز کے سی ای او یاسی شیخ کے خوبصورت بطوانہ بیلوں کو دیکھنے کو دل کا مول لیا سی بیس نسل کے دو بچڑے چھے فیٹ آچ انچ اور پچیس من وزنی ہیں قداور خوبصورت جانوروں کو دیکھنے والوں کو تاندہ بند کیا محلے دار نے کہا قربانی کے جانوروں کے حوالے سے شیخ مرادر اس کا شوق قابل داد ہے یہاں دیکھیں کہ بندہ اپنے دل سے قربانی کرتے اور یہ میرے خیال میں سارے انہوں نے پالے میں یاسیر بھائی نے تو یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نسل کے جانور ہے میں نے کبھی نہیں دیکھے اتنے خوبصورت ہیرن جیسے کے جانور چھوٹے بچڑے لے کر پالے ہیں دو سال تک پالنے کے بعد اللہ کی راہ میں قربان کریں گے یاسیر شیخ کا کہنا ہے آٹھ بچڑوں کے علاوہ 25 بکرے آٹھ دنبے بھی قربان ہوں گے سبی نسل کے دو بچڑے ساڑھ چھے فٹ ایس سے زیادہ ہیں جانور رکھوالے انہیں دو ٹائم چارہ وہ پانی کے ساتھ تازہ دودھ بھی پلاتے ہیں اللہ کی دی عزت و رزق ہے اللہ کی راہ میں قربان کریں گے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری قربانی کو قبول و منظور فرمائے دل کو ایک بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم اس کو دو سال سے پالنے ہیں اپنا ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں بلا رہے ہیں اور یہ شوک بھی ہمارا خاندانی شوک رہا ہی ہمارا لوگ تو خوشی سے دیکھنا آتے ہیں کہ اچھی چیز بندے نے پالی ہے اور بڑی محنت کی بھی ہے تقریباً محلے میں سب کوئی پٹا یہ لوگ پالتے ہیں نورت نظمباد کی طرح شہر کے مختلف علاقوں میں موشی منڈیو سے جنوروں کی آمد کا سلطہ تیز ہو چکا ہے کیمروین کمال کے ساتھ رانا خاور علی ایمرا نیوز کراچی تھانا گوگیرہ کے حدود میں پولس اور ڈاکوں کے درمیان پروس فائرنگ ایک ملزم ہلاک ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ملزم ہلاک تین فرار ہو گئے ہلاک ملزم کی شناکت ارشت کے نام سے ہوئی جسے چند گھنٹے قبل پولس وین پر فائرنگ کر کے ساتھیوں نے چھڑوایا تھا ملزم کو لاہور سے واپس اکارا لائے جا رہا تھا بینالا خورت کے قریب چار نامالوں ملزمان نے پولس وین پر فائرنگ کی ہلاک ملزم ڈکیٹی ریب کے مقدمات میں متعدد اطلاع کو مطلوب تھا ساتھی کو ہلاک کر کے فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے پاک پتن کے چہری میں جڑا والا پولس کے اہلکار نوجوان سے گتم گتا ہو گئے تشہدد کا نشانہ بنایا اور ساتھ لے جانے کی بھی کوشش کی شہریوں کی مداخلت پر اہلکار نوجوان کو چھوڑ کر فرار ہو گئے پرائیوٹ کار پر سوار دو اہلکاروں نے خود کو جڑا والا پولس کے اہلکار ظاہر کیا اور کچھ اہری میں موجود نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا نوجوان کو لے جانے کی کوشش پر شہریوں نے مداخلت کر کے اہلکاروں سے نوجوان کو چھوڑوایا پولس اہلکار نوجوان کو پکڑنے کی وجہ پوچھنے پر کوئی جواز پیش نہ کر سکے واقعہ کی فوٹیج میڈیا کو محصول ہو گئی جس میں اہلکاروں کو نوجوان سے کھیچہ تانی کرتے دیکھا جا سکتا ہے پاک پتن پولس کا کہنا ہے کہ جڑا والا پولس نے پاک پتن کاروائی سے متعلق کوئی اطلاع نہیں دی پاکستان چیمبر آف ایڈوکیشن ڈویجن گجنوالا کی تقریب حلف پرداری چھے زلاکے اہتداران نے خلف اٹھایا اس موقع پر نئی مرکزی کی عادت کا انتخاب بھی کیا گیا تقریب میں پنجاب بر سے اہتداران و ممران نے شرکت کی پاکستان چیمبر آف ایڈوکیشن کے مرکزی صدر خاجی شواق احمد وڑائج کی زیرے صدارت مقامی حال میں تقریب کا استعمام کیا گیا تقریب کے مہمان حسوسی چیرمن تعلیمی بورڈ گجرہ والا تاریخ محمود قاضی تھے سابر خسین برد ودیگر نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا مقررین نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان چیمبر آف ایڈوکیشن گورنمنٹ اور نیجی تعلیمی داروں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہی ہے تنظیم کا مقصد نیجی تعلیمی داروں کے حقوق کا تحفظ اور مستقبل میں پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے پیش پیش رہنا ہے تقریب میں ڈویجن گجرہ والا کا بینہ اور ڈویجن کے چھے زلاس سیالکورٹ گجرات حافظ آباد ناروال منڈی بہاودین اور گجرہ والا کے عہددران سے خلف لیا گیا اور ان کو ممبرشپ سیڈیفکیٹ دیے گئے چکوال میں بارش سے ہر طرف جلسل نشیبی لاغے زیرے آب آگئے نکاسی آپ کے بہتر انتظام نہ ہونے کی جیسے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رپورٹ کر رہے ہیں چکوال سے راجہ ساکی باباس چکوال میں بارش سے جہاں شہریوں کے چہرے کھل اٹھے تو دوسری طرف بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا بھی پول کھول دیا بارش سے شہر کی گلیاں بازاروں میں نکاسی آپ کا ناقص انتظام ہونے کی وجہ سے پانی جمع ہو گیا جس سے کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوا اور گزرنے والوں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چکوال شہر میں بارش اور انتظامیہ کی جو کارکردگی ہے وہ سامنے آگئی یہ گلیوں میں پانی جمع ہو گیا ہے اور کاروبار سارا پانی کی وجہ سے چھپ ہو گیا ہے کوئی بندہ بھی نہیں گھو گے پتا ہے شہریوں نے ڈیپٹی کمیشنر چکوال ادنان محمود اسسٹن کمیشنر چکوال سلمان اکبر چیف حفیظر بلدیا چکوال ودیگر اعلیٰ حکام سے اپیل کیے کہ نکاسی آپ کے انتظام کو بہتر بنایا جائے تاکہ شہریوں کی مشکلات کام ہو سکیں کیمرا ٹیم کے ساتھ راجہ ساکی باباس ایمرا نیوز چکوال مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایمرا نیوز